رشتہ کے کہلاتا ہے کہ آج کا اپیسوڈ رہا بہت دھماکے دار اپیسوڈ کی شروعات میں دکھایا گیا کہ ابھیر اپنے سکول کی کاپیز پر کور چڑھا رہا ہے اور اکشرا پریشان ہے کہ ابھیر کو اگر نئے جوتیں ملے تو وہ اس کے پیروں میں کاٹیں گے تو وہ اس کے پرانے جوتیں لے کر پہنچ جاتی ہے بڑڈا ہاؤس ابھیر کے دماغ میں ابھی بھی اس کے پتہ کا نام ابھنو ہی ہے اور وہ اپنے ساری کتابوں پہ ابھیر شرمہ ہی اپنے فادر کا نام لکھتا ہے تب ہی وہاں منجری پہنچ جاتی ہے اور وہ بچوں کو تیار ہونے کے لیے بھیج کے ابھیر کے بیگ میں ابھیر کا ٹیفن رکھنے لگتی ہے ٹیفن رکھتے وقت ابھیر کی کتابوں پہ ابھیر کا نام لکھے دیکھ منجری اپنا آپا کھو دیتی ہے وہ اتنی بری طرح سے گصہ ہو جاتی ہے کہ وہ ابھیر کی نئی کاؤپیوں کے سارے کور ہی فاد فاد کے فیکنے لگتی ہے اسی سمیں مہیمہ آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ ابھیر کی کاؤپیوں سے تو ابھیر کے نام کو مٹا سکتی ہے لیکن ابھیر کے دل سے ابھیر کا نام کیسے مٹائے گی منجری اس سمیں ہو چکی ہے حد سے زیادہ بتتمیج وہ ہر بات پر لڑنے لگتی ہے اور وہ مہیمہ سے کہتی ہے کہ وہ ہر حالت میں ابھی منیو کو اس کے بیٹے کا حق دلا کر رہے گی ٹھیک اسی سمیں اکشرا بڑلا ہاؤس پہنچ جاتی ہے اور وہ منجری کی یہ حرکت دیکھ کر آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہونے والی ہے اکشرا اور منجری کے بیچ میں ایک دھماکے دار لڑائی اکشرا آج منجری کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی اتنی باتیں سنائے گی اتنی باتیں سنائے گی کہ منجری کی کانوں سے خون آنے لگے گا اکشرا کو ابھیناو کے نام کا اپمان بلکل بھی پسند نہیں آئے گا منجری بھی کچھ کم نہیں ہے وہ اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ پرانا گھسا پٹا راگ علاپ رہی ہے کہ اکشرا نے چھ سال ابھی منیو کو اس کے بیٹے سے دور رکھا اب اس کو اس کا پوتا ملا ہے تو وہ اس پر اپنا حق جمع کے مانے گی وہیں اکشرا کا کہنا ہے کہ ابھیناو نے چھ سال ابھیر کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا ہے ایک جھٹکے میں منجری ابھیناو کا نام ابھیر کی جندگی سے نہیں مٹا سکتی اور نہ ہی اسے مٹانا چاہیے اکشرا منجری کو یہ بھی آئینہ دکھائے گی کہ کوٹ کو ایسا لگتا ہے کہ منجری ابھیر کو اچھی پرورش دے گی اس لیے کوٹ نے ابھیر کو منجری کو دیا ہے لیکن منجری کی نفرت کیا ابھیر کی اچھی پرورش شابط ہوگی ابھیر بھی منجری کی طرح لوگوں سے نفرت کرنا نہ سیکھ جائے منجری کو جیدہ دیر تک اکشرا کی باتیں برداشت نہیں ہوں گی اور وہ اکشرا سے بولے گی کہ وہ ہر دوسرے دن مو اٹھا کے بڑلا ہاؤس کیوں چلی جاتی ہے منجری کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد اکشرا کا مو بند ہو جائے گا لیکن آج اکشرا بند ہونے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں ہے وہ منجری کو گن گن کے وہ دن بھی یاد دلائے گی جب ابھیمنیو بھی ہر دن مو اٹھا کے کسولی پہنچ جاتا تھا اور اس وقت اکشرا اور ابھیمنیو نے کبھی بھی ابھیمنیو سے اس کے پتا ہونے کا حق نہیں چھینا منجری کے بعد جب اکشرا کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا تو وہ اکشرا کو کوٹ کا فیصلہ یاد دلائے گی کہ اکشرا صرف ہفتے میں دو باری ابھیر سے مل سکتی ہے لیکن اکشرا آج پل لون فائر موڈ میں ہے اور وہ منجری کا مو یہاں پر بھی بند کر دے گی اس کا کہنا ہے کہ اس کو اس کے بیٹے سے ملنے سے کوئی کوٹ نہیں روک سکتی اور اگر وہ آج ابھیر کی دیدہ سے بات کرنا چاہتی ہے تو ابھیر کی دیدہ بیچ میں کوٹ کے فیصلے کو لے کر کیوں آ رہی ہے یہاں بات ابھیر کی پرورش کی ہے اور ابھیر کی پرورش کو لے کر منجری کو اکشرا کو سارے جواب دینے ہوں گے بھائی یہ اپیسوڈ دیکھ کر تو ہمیں بہت مجھا آیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت مجھا آنے والا ہے کیونکہ منجری بہت دنوں سے ایسا ایک دوز ڈیزرب کرتی ہے جو اکشرا نے اسے آج دیا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو یہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے